جی اسلام علیکم ایک دعویر خوش آمدید میرے یوٹی پینل پر میں پشاور سے زہیب ناصر آج میں کھانے کے آیا وہاں ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اور پلان یہ بنا تھا کہ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا جائے تو میرے پیچھے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہے فیمس ریسٹورنٹ کمین جان یہ پشاور میں بہت سے جو بہترین ہوتلوں میں شامیر ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں میرے پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اگوانستان سے بہت قریب ہے وہ اگر آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے تو سمجھ جائیے کہ وہ اگوانستان ہے اور کچھ عرصہ پہلے یہ نوگو ایریہ تھا یہاں علاقہ غیر کہلاتا تھا جہاں پر یہ موجود ہے یہاں کے کھانا بہت مزدار ہے اور بالخصوص دمدے کی کڑھائی کھانے آئے ہیں تو چلیے وزٹ کرواتے ہیں کمین جان ریسٹورنٹ اپ ہوتل کے اندر جانے سے پہلے باہر کے مناظر تو آپ کو دکھاتے چلیں تو یہ جناب ایریہ ہے جہاں پر یہ ہوتل موجود ہے پشاور شہر سے تھوڑا سا باہر ہے یعنی اگر آپ پشاور مین شہر سے آتے ہیں تو یونسی روڈ سیدھا راستہ یہاں پہ آتا ہے اور یہی راستہ اگر آپ پکڑتے ہیں تو سیدھا گوانستان جا سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یعنی جب یہ فاٹا کے علاقے زم نہیں ہوئے تھے تو یہ علاقہ نوگو ایریہ یعنی یہاں پہ آسور سو کم تھا لیکن اب چونکہ یہ پیشاور کے شہر کے اندر شامل ہو چکا ہے تو اب اس میں بھی لوگ آ جا سکتے ہیں لیکن ویسے یہ پور امن علاقہ ہے تو چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح ہمیں یہ سرف کرتے ہیں اور کس طرح سے دندے گوش ہم کٹواتے ہیں تو شیشے کے اندر دنبے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو اور میرے دوست جو ہیں ساتھ میں جو آئے ہوئے ہیں وہ سیلیکٹ کر چکے ہیں کہ کون سا گوشت ہمیں کھانا ہے پوری جو ران ہے وہ کٹوالی ہے اور ہمارا پلان ہے کہ پانچ کلو کم سے کم گوشت ہونا چاہیے کیونکہ ہم دس افراد ہیں اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کتنا گوشت ہونا چاہیے دس لوگوں کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں ساتھ کلو بھائی پاگل تھوڑی ہیں شادی برات کا کھانا تھوڑی ہے خیر پانچ کلو گوشت ہم نے کٹوائیا اور اپنی مرضی کا اور یہاں پر بوٹیاں بنائی جاری ہیں اور میپانی آ رہا ہے کیونکہ دنبے کا گوشت میرا تو بہت زیادہ فیورٹ ہے اور میں جب بھی موقع لگتا ہے دنبے کا گوشت کھانے نگل پڑتا ہوں تو ہم نے پلان کیا ہے کہ پانچ کلو گوشت بنوائیں گے اور ڈھائی ڈھائی کلو کی دو کڑائی اور اس طریقے سے پانچ لوگ ایک کڑائی کھائیں گے اور پانچ لوگ ایک کڑائی کھائیں گے تو امید ہے کہ جو نام سنا ہے ویسا ہی کھانا ہوگا تو یہاں پر تیل کی بجائے جو چربی ہے اس کو پگلایا جارہا ہے دنبے کی چربی ہوتی ہے جو اور اس کو پگلا کے اس کا تیل بنایا جارہا ہے اور اس کے اندر یہ جو بوٹیاں ہیں فرائے کی جارہی ہیں خوشبو بہت آلہ آرہی ہے اور زبردست ہے اور موہ میں پانی آرہا ہے یہ کڑائی تیار ہے کسی کی اور یہاں پر ایک عدد ایک اور کڑائی تیار کر کے گرمہ گرم سرف کی جارہی ہے کیا بات ہے لیکن ہمارا نمبر بھی ایک گھنٹے بعد آئے گا تو مین وائل یہاں پر سیکھیں لگائی جارہی ہیں اور یہ تھوڑا سا منفرد سیکھیں ہیں اس کے اندر کلیجی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چربی ملائی جاتی ہے جو لپیٹ کے چربی لپیٹ کے اسے پکایا جاتا ہے تو یہاں پر یہ تیار کیا جارہا ہے زبردد خوشبو آرہی ہے اور بھوکوں کی طرح میں یہاں کھڑا ہوکے خوشبو سونگ رہا ہوں دکھ کے بوٹی کی عمت نہیں پڑھ رہی کہ ان کو بولو یار ایک چکھا دو اگر آپ دنبے کے شوقین ہیں تو کمین جان ضرور آئیے یہاں کا کھانا بہت ہی لا جواب ہے تو یہ دیکھیں چربی کے اندر بوٹیاں پلو ہی جارہی ہیں اور اس کو اسی طریقے سے پکایا جائے گا اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا موسیقی بوٹیوں کے شوقین ہے تو پشاور بہترین جگہ آپ لوگ کے لئے تو یہ جناب ایک کڑاہی تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور بڑی مزیدار جگہ ہے بیٹھنے کی جہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے کھانے کا یہاں پر جو میرے کولیگز اور ساتھی ہیں پشاور کے وہ ساتھ ہیں اور جناب کھانا آ چکا ہے اور کھانے کا اتمام شروع ہو گیا ہے دو کڑاہیاں ریڈی ہیں اور کھانا کھایا جا رہا ہے تو ٹرائی کرتے ہیں کیسی وجہ؟ اس وقت کڑاہی کھانے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اس سے بہترین کڑاہی کہیں اور مل ہی نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ بولنے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا ویڈیو بنانے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا اور صرف کھانے پر فوکس کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ بس ساری کڑاہی ہم ایک ہی ساتھ کھا جائے اور بلخصوص آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں تقریباً دس لوگوں نے کھانا کھایا ہے پانچ کلو کی دمیں کڑاہی تھی اور اس میں کولڈرنگ اور سلاد ر ضرور دیجئے اس سے ہمس لفظائی ہوتی ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ